اور اب بات کرتے ہیں پاکستان میں ہندوستان کے مہمانوں کے اپمان کی اسلام آباد میں بھارتی اچھا یوک کی افطار پارٹی پاکستانی افسروں نے بگ سلوکی کی پاکستانی جانچ ایجنسیوں نے افطار پارٹی میں آئے مہمانوں سے بگ سلوکی کی اور جانچ کے نام پر ایجنسیوں کے افسروں نے مہمانوں کو ہوتل سے باہر رکھا پاکستانی ادھیکاریوں نے مہمانوں کی گاڑیاں تک اٹھوا لی پاکستان میں ہندوستان کے مہمانوں کا یہ اپمان کیا گیا ہے افتار پارٹی کا آیوجن کیا گیا تھا بھارتی اچھا یوگ کی طرف سے ایک ہوتیل میں اس افتار پارٹی کو رکھا گیا تھا جہاں پر بڑی سنکھا میں مہمان بھارتی اچھا یوگ پہنچ رہے تھے لیکن وہاں پر پاکستانی ایجنسی انہیں نہ صرف انہیں روکا ان کے ساتھ بدسنوکی کی اور پاکستانی ایجنسی کے ادھکاریوں کی طرف سے یہ کیا گیا جانچ کے نام پر یہ سب کچھ اپمان اسلام آباد بہت بہت شکریہ جو آپ یہاں آئے اور تیر دن سے شکریہ کرنا جاؤں گا جو ہمارے دوست سپیشلی کراچی سے بھی آئے ہیں لہور سے بھی آئے ہیں اور میں آپ سے معافی بھی ماننا چاہوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لوگ بہت تکلیف میں آج اندر آنے میں اور کہیں ہمارے دوست میں نہیں آئے ہیں تو آپ نے دیکھا خود پاکستان میں بھارت کے اچھا یوگ اجے بیساریا اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اسلام آباد میں بھارتی اچھا یوگ میں کل کیا ہوا ہے اب آپ کو پوری خبر سلسلے وار طریقے سے سمجھا دیں شنیوار یعنی کل اسلام آباد بھارتی اچھا یوگ نے افتار پارٹی رکھی تھی بھارتی اچھا یوگ کی افتار پارٹی میں کئی مہمان بلائے گئے تھے پاکستانی جانچ اجنسیوں نے بھارتی اچھا یوگ کے مہمانوں سے بدسلوکی کی جانچ کے نام پر مہمانوں کو ہوتیل سے باہر رکھا گیا کئی کئی بار جانچ ہوئی بھارتی ادھیکاریوں اور مہمانوں کے ویرود کرنے پر دھکا مکی تک ہوئی ہے پاکستانی ادھیکاریوں نے کئی مہمانوں کی گاڑیاں تک اٹھوا لی گئیں یہ سب کچھ جانچ کے نام پر ہوتا رہا پاکستان کی اجنسی کے ادھیکاری یہ سب کھرتے رہے اور بھارتی اچھا یوگ کی طرف سے آئیوجیت کی گئی افتار پارٹی میں یہ سب گوا اور اس پر راجنیتک دلوں کی طرف سے کیا پرتکریہ آئی ہے سب سے پہلے آپ کو یہ سنوا انڈین ہائی کمیشن کی طرف سے افتار کی دعوت میں جو گیسٹ آئے ان کے ساتھ جو بہوار کیا ہے اس سے پاکستان کی نیچی سوچ ظاہر ہوتی ہے یہ صدھرنے والا دیش نہیں ہے ایسے ہی آج کل پاکستانی پھر سے ڈپریس ہو گئے ہیں جب سے مریندر موڈی جی پردان منتری بنے ہیں پاکستانیوں کی نیند اڑ گئی ہے تو اپنا فرسٹیشن کس پر ظاہر کریں گے تو افتار کی دعوت پہ ہی فرسٹیشن ظاہر کیا انہوں نے یہاں آگستانی ڈپلومیٹس کو ملاکر پوچھنا چاہیے اور یہ بات کیفیت لینی چاہیے کہ آخر ایسا کیوں کیا انڈین ڈپلومیٹس کے ساتھ آگستان نے اس کی سختی سے پیش آنا چاہیے موسیقی